ساتھیو آج ہم بات کریں گے کہ آر بی آئی کی طرف سے عام اور خاص آدمی کے لیے کیا خسکبری نکل کے آ رہی ہے چونی چھا آپ کو صرف ایک بار یہ بات بولنی ہے کبھی جنگی میں آپ کے مکان دکان جمین جداد فیکٹری کارخانے کی طرف دیکھے گا بھی نہیں ساتھیو اگر آپ ہمیں ہمارے ساتھ نئے جڑے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ ازاروں آدمی ہر روز نئے جڑ جاتے ہیں جس چینل پہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یا آپ مجھے فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارا ایک چینل ہے یوٹیوب پہ دیسینٹ ایڈوائز کے نام سے آج میں آیا ہوں گجرات میں وڈوترہ میں اگر آپ کو یا آپ کے کسی بھی جار پہ رہے ہیں اس تازار کو لون سے ریلیٹیڈ کوئی بھی دکت پریشان نہیں سمجھ سے آ رہی ہے تو آپ لون سے ریلیٹیڈ جو بھی ڈوکومنٹس ہیں وہ سب ہی لے کے آپ میرے سے پرسنل ایمیٹنگ کر سکتے ہیں پرسنل ایڈوائی لے سکتے ہیں وڈوترہ میں کل میں آپ کو ایمدہ باد مل سکتا ہوں گجرات کے اندر اگر آپ گجرات میں ہی رہتے ہیں تو کل آپ مجھے ایمدہ باد مل سکتے ہیں اور پرسو میں مومبائی میں آ ہوا اگر آپ مومبائی میں رہتے ہیں اور میرے سے پرسنل ایڈوائی لینا چاہتے ہیں پرسنل ایمیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پرسو مجھے مومبائی بھی مل سکتے ہیں جس پہ میں ڈیڑھ جار سے بھی زیادہ ویڈیو ڈال چکا ہوں لون سے ریلیٹڈ آپ کو یا آپ کے کسی بھی یار پیارے رشتہ دار کو لون سے ریلیٹڈ کوئی دکت پریشانی سمسیہ اگر آ رہی ہے تو یوٹیوب کے سرچ کے اپسن میں جا کے وہ پروبلم لکھیں اگر جیسے ہی ڈیسنٹڈ والی لکھیں گے ترنٹ پر بہاو سے آپ کی سمسیہ کا سمادان ہو جگہ ساتھ ماننے جو آر بی آئی ہے اس کی طرف سے عام اور خواست آدمی کے لیے نئی گائیڈ لائنز جو ریکاوری ایجنٹوں کے اوپر لاغو کر دی گئی ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا بھگوان نہ کرے آپ کی دو چاری ایم آئی ڈیفولٹ ہوگی ہیں یا آپ کے کسی یار پیارے رستہ دار کی ہوگی ہیں پرسنل لون ہے بیجنس لون ہے کریڈٹ کارڈ ہے انسیکیور لون ہے سکوڑر موٹر زیکل کار جیپ ٹرک بس کا ہے مکان دکان جمین جداد بیکٹری کار کھانے کا ہے گھوڑ لون ہے یا نہ کسی بھی طرح کا کوئی بھی لون ہے اگر آپ کی دو تین ایم آئی ڈیفولٹ ہو جاتی ہیں اگر آپ کا کسی این بی ایپ سی کمپنی سے لون ہے تو بہت سی این بی ایپ سی کمپنی گیار قانونی طریقے سے ریکاوری کرتے ہیں اور بہت سی بینک بھی گیار قانونی طریقے سے ریکاوری کرتے ہیں چونی چھاپوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے گاڑی کلوچ کرتے ہیں آپ شبت بولتے ہیں چلہ چلی کرتے ہیں آپ کا اپمان کرتے ہیں آپ کی سماجک پرتشتہ کو خراب کرتے ہیں ایسے کسی بھی آدمی کے پاس کسی بھی بینک یا این بی ایپ سی کمپنی کے پاس کوئی ایسے رائٹس نہیں ہے کوئی ایسے دکار نہیں ہے بہت سے چونی چھاپ لوگوں کے بولتے ہیں کہ ہم نے ایگریمنٹ کیا ہے ارے ایگریمنٹ کیا ہے کو ٹانگ کٹنے کا ایگریمنٹ تھوڑی کر دیا یارہ مردیپ کادیان نے لون لیا اور وہ اپنے اس میں لکھ دیا کہ بھائی کتیز سمبر دو جار بائٹس کو ٹانگ کٹتی جائے گی تو کیا دو جار بائٹس کو میری ٹانگ کٹیں گے کہ اگر پیسے نہیں دیے ڈیاموکریسی ہے ورلڈ کی سب سے بڑی دنیا کا سب سے بڑا لوگتانتر ہے یا تالیبانی چھاسن نہیں ہے کہ کچھ بھی اس کے اندر لکھ لیں گے اگر ایگریمنٹ بھی کیا وہ ایگریمنٹ بھی لوگ بھول ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کچھ بھی لکھ لیں گے کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2019 کے اندر امینڈمنٹ ہو چکا ہے 2019 کے اندر جو کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ ہے گراہ بھوکتا کا جو ایکٹ ہے اس میں بدلاؤ ہو چکا ہے اور یہ اب اور بھی آپ کے اتنی آگیا ہے اگر آپ نے کیرلز ہے لون لی اب آپ جمہو کسمیر میں رہتے ہیں اور آپ کو کوئی بھی کسی بھی طرح کی لون سے ریلیٹڈ پریشانی ہے تو آپ جمہو کسمیر میں ان کے اوپر کیس کر سکتے ہیں آپ کو کیرلز کی جانے کی جورت نہیں یہ یہ نہیں بول سکتے ہیں بینک این بی ایپسی کمپنی کے آپ نے کیرلز میں لون لیا تھا آپ جمہو کسمیر میں کیوں کر رہے ہیں کیونکہ کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2019 آپ کو ہی رائٹس دیتا ہے عدکار دیتا ہے کہ آپ سارے دیس کے کسی بھی کونے میں جا بھی آپ رہتے ہیں وائن کے خلاف کیس دائر کر سکتے ہیں اور جو آر بی آئی کی جو نئی گائیڈ لائنز ہیں پہلے بھی ماسٹر گائیڈ لائنز تھی لیکن اب آر بی آئی نے ایک امبوڈشمن کو نداریت کر دیا گیا ہے سارے دیس کے لیے ایک امبوڈشمن بنا دیا گیا ہے پہلے بھی امبوڈشمن ہوتے تھے جیسے کہ آپ نے سنو گا انکم یہ انسورنس امبوڈشمن بیما لوکپال ایسے ہی بینکنگ لوکپال بھی ہوتے تھے بینکنگ امبوڈشمن بھی ہوتے تھے لیکن اب ساروں کے لیے ایک بینکنگ امبوڈشمن بنا دیا گیا ہے سارے دیس کے لیے ہمارے دیس میں سو سے بھی زیادہ بینک اور ان بی ایف سی کمپنی کام کر رہی ہیں آپ کسی بھی بینک یا ان بی ایف سی کمپنی کے ان کے پاس شکایت کر سکتے ہیں آپ کس طریقے سے شکایت کر سکتے ہیں ان کی ویب سائٹ پہ کر سکتے ہیں ای میل کے دوارہ کر سکتے ہیں یہ کوئی پتر لکھ کے ان کو شکایت کر سکتے ہیں لیڈر سے ان کو شکایت کر سکتے ہیں اور آپ کی سمسیہ کا سمادان ایک مینے کے اندر اندر ہوگا اس کے علاوہ نیشنل کنزومر ہیلپ لائن نام سے ایک ایپ ہے گورنمنٹ کا اس پہ بھی آپ کسی بھی بینک این بی ایف سی کمپنی کی شکایت کر سکتے ہیں اگر کوئی بھی چوننی چھاپ آپ کو گیر قانونی طریقے سے پریچان کر رہا ہے آراز کر رہا ہے اس کے برانچ ایڈ کی بھی شکایت کر دے ساتھ میں بہت سے آدمی مارے ساتھ ٹیلی فونکلی جڑتے ہیں یا کمنٹ کرتے ہیں کہ سر ہمارے یار پہرے رشتہ داروں کے پاس پون کر رہے ہیں نیوڈ پیٹو بھیج رہے ہیں یا آپ شبد بول رہے ہیں ایسے ان کے پاس کوئی رائٹس نہیں آپ کے پون کو ایک کرنے کے اگر ایسے کر رہے ہیں تو سائبرکرائم جی او وی ڈوٹ ان سائبرکرائم ڈوٹ جی او وی ڈوٹ ان پہ ان کی شکایت کریں ان کو نانی یاد آ جگی ان کی کینچ لگڑ جگی اگر آپ ان کو یہ بولیں گے کہ میں تیری کنزومر کورٹ میں کیس کروں ہا تیرے بینک کے گلاف یا نیشنل کنزومر ہیلپ لائن میں شکایت کروں ہا یا میں امبوٹسمن کے پاس تیری شکایت کر رہا ہوں یا سائبرکرائم کے پاس کر رہا ہوں تو یہ جندگی میں کبھی آپ کے پاس نہیں آئیں گے تو جب تک آپ کو اپنے رائٹس اپنے ادھکار نہیں پتا ہوگے تب تک آپ کو ایسے ہی دبایا اور کچلا جائے گا جس دن آپ کو اپنے رائٹس اور ادھکار پتا لگ گیا اس دن کے بعد یہ چوننی چھاب آپ کا کچھ نہیں کر پائیں گے اس کے علاوہ دو ترہ کے نوٹس کو کبھی بھی وائٹ نہ کریں کبھی بھی ہلکے میں نہ لیں کبھی بھی اس کو اگنور نہ کریں ایک تو ون ترٹی ایٹ کا چیک باؤنس کا اگر سمن کوٹ سے آئے اس کو کبھی بھی ہلکے میں نہ لیں کیونکہ یہ آپ کو جیل میں بھیس سکتا ہے چودہ دن کی نیاہی کراست میں جانا پڑ سکتا ہے اگر آپ اس کو اگنور کریں گے تو یہ کوٹ کی او ماننا میں کنسیڈر ہوگا لیکن اگر آپ کوٹ کی او ماننا نہیں کرتے آپ کے پاس نوٹس آگئے آپ کے پاس سمن آگیا کوٹ سے تو آپ وہاں پہ پیس ہو جائے ترنت پر باؤ سے آپ کو جمانت مل جائے گی بیل مل جائے گی یہ بیلے بال آفینس ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس سرفیسی ایٹ ٹو تھاوزن ٹو کے کوڈنگ نوٹس آ رہے ہیں تھرٹین ٹو کا تھرٹین بور کا سیمبلک پوزیسن کا فیزیکل پوزیسن کا یا انہے کسی طرح کا کوئی بھی آپ کے پاس نوٹس آ رہے ہیں تو اس کو کبھی بھی اڑکے میں نہ لیں نہیں تو کیا ہوگا آپ اپنی پروپرٹی سے مکان دکان جمین جداد بیکٹری کارگانہ سکول کولیج بنگلہ کوٹی یا کوئی سو روم جس کے اوپر آپ نے ان کو موڈگج کر کے گروی کر کے سی سی لیمٹ لے یا اوڈی لیمٹ لے یا لیک کروایا ہے لون اگیس پروپرٹی کروایا ہے کسی بھی طرح کا کوئی بھی لون لیا ہے اس کو یہ آکسن کر دیں گے بولی کر دیں گے سیل کر دیں گے اگر ایسا کوئی نوٹیس آ رہا ہے تو ترنپ پروپاو سے لیگل اڈوائز لیں اس کے علاوہ اگر آپ مارے ساتھ ٹیلی فونکلی جڑنا چاہتے ہیں پرسنے میٹنگ کرنا چاہتے ہیں پھر آپ کا لون دو کروڑ کا ہے پانچ کا ہے پچیس کا پچاس کروڑ کا ہے جتنے بھی کروڑ کا آپ کا لون ہے لون سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کے پاس ڈوکیمنٹس آپ کے پاس سرفیسی ایکٹ ٹو تازن ٹو کے نوٹیس آ رہا ہے تھرٹین ٹو کا تھرٹین بھور کا سیمبولک پوچیسن کا فیزیکل پوچیسن کا یا ڈی اینز آپ کا نوٹیس آ رہا ہے یا ون تھٹی ایٹ نیگوشیابل انسٹرومنٹ ایکٹ اٹی اٹی ون کا رہا ہے یا پیمنٹ اینڈ سیٹرومنٹ ایکٹ نائنٹی نائنٹی سکس کا رہا ہے یا ارپیٹیشن ان کونسیلیشن ایکٹ کا نوٹیس آپ کے پاس آ رہا ہے کسی بھی طرح کا کوئی بھی نوٹیس آ رہا ہے ریکال نوٹیس آ رہا ہے تو آپ جو بھی لون سے ریلیٹیڈ آپ کے پر ڈوکومنٹ چاہے وہ سب ہی لے کے آپ میرے سے پرسنی میٹنگ کر سکتے ہیں پرسنی ایڈوائی لے سکتے ہیں یا ٹیلی بھونک لیو ایڈوائی لے سکتے ہیں ہمارے ساتھ جنڈے ہیں کیا پروسیس ہے آپ کی سکرین پہ کمیٹ بوکس کے ایک نمبر ایک اس کے اندر ایک نمبر آیا ہوا ہے 9306347314 اس نمبر کو سیو کر کے ویٹس ایپ میسیج کریں ترنت پر بھاو سے ریپلائی آئی گا کہ کیسے آپ مارے ساتھ ٹیلی بھونک لیو جڑ سکتے ہیں یا پرسنیل میٹنگ کر سکتے ہیں ایک بار جو اور سے ملکے نعرہ لگانا پڑے گا جو اپنے سسوڑال وڑوں کی جائے نہیں کر سکتے وہ ہمارے ساتھ نہ ٹیلی بھونک لیو جڑے نہ پرسنیل میٹنگ کرنے آئے کیونکہ جو اپنی سسوڑال سے پیار نہیں کرتے وہ جواری ہیں بکھاری ہیں ننگ ہیں چور ہیں بکھمانگیں ہیں ایک بار جو اور سے ملکے نعرہ لگائیں گے جان سسوڑال وڑوں کی